ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی تو لوگ اس کی ذمہ داری بھی کالے جادو پر ڈال دیتے ہیں اور پھر جالی عامل ان معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں اس پر میں ویڈیو کے آخر میں ضرور بات کروں گا بہرحال اس ویڈیو میں میں آپ کو بلیک میچک یعنی کالے جادو کی دنیا میں لے کر چلوں گا یہ صرف میری ایک ریسرچ ہے آپ ان چیزوں سے دور رہیے گا دوستو کالے جادو کی تاریخ کتنی پرانی ہے کوئی ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک فارم پتھر کے زمانے کے لوگوں سے شروع ہوئی تھی یہ لوگ روحوں کو پوچھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ روحیں ان کو فائدہ پہنچائیں گی آہستہ آہستہ یہی کانسپ دنیا میں پھیلتا گیا اور لوگ ایک طرح کے چلے کاٹنا شروع ہو گئے تاکہ روحوں کو جگایا جا سکے اور ان کے ذریعے اپنا کام کرایا جا سکے اب روحیں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تو یہاں تک تو کالا جادو پریکٹیکلی اگزیسٹ کرتا ہی نہیں تھا تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کالا جادو واقعی میں اگزیسٹ کرتا ہے ہمارا دین ہمیں اس کے متعلق کیا کہتا ہے اس کا جواب ہے ہاں کالا جادو اگزیسٹ کرتا ہے دوستو اس کی ایک تاریخ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان پیغمبر جن کی جنات بھی عطاعت کرتے تھے دوستو حضرت سلیمان کے زمانے میں لوگ شیطان اور جنات کی پوجہ کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ ان سے اپنے کام نکلوا سکیں جسے کالا جادو بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایسی کتابیں ہوتی تھیں جن میں جادو کرنے کا علم موجود تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی ساری کتابیں لوگوں سے واپس لے لی تھی تاکہ لوگ جادو کرنا بند کریں اب کیونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی عطاعت کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سالوں میں ہونے والے کام ان سے کچھ ہی سیکنڈز میں کروالیا کرتے تھے جیسے بلڈنگز وغیرہ تعمیر کروانا دوستو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفین نے آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ بھی جادو کرتے ہیں اسی واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان نے کوئی کفریہ بات نہیں کی تھی بلکہ کفر تو شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اب یہاں سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یعنی جادو ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حرام ہے سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیعتین نے میجک پھلایا جو حارود مارود سے سیکھا تھا یعنی بقیدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا کیوں کہ ہزبنڈ وائف کی بیچ میں سپلٹ کیا جائے یہ کوئی آپٹیکل الیلوجن نہیں ہے واقعہ تن ہزبنڈ وائف سپلٹ ہو گئے دوستو احادیث میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے دو فرشتے نازل ہوئے اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا ایک نے یہ کلام کیا آپ کو پتا ہے ان کو کیا بیماری ہے دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے ایک نے کہا کس نے جادی کیا ہے بتایا کہ لبید امنی آسم ہے اس نے جادو کیا ہے تو اور فلا جگہ اس کو کوئے میں ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کوئے سے وہ اس کو نکال کے خجور کی چھال پر جو ہے اور گریں لگا لگا کے کچھ جادو کیا تھا انہوں نے تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تو اللہ نے آپ کے جادو کو آپ سے دور کر دیا تو یہ پتا چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہو گیا تھا اس میں جو حکمت تھی وہ یہ بتانا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جادوگر نہیں ہیں کیونکہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تانہ دیتے تھے تو اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے ہیں دیکھو یہ واقعی ہم کہتے تھے نا جادو کر رہے ہیں تو پکا ثابت ہو گئے جادو کر رہے ہیں تب ہی ان پر جادو کا اثر نہیں ہو رہا تو اللہ نے آپ پر اثر اس نیت سے اس حکمت سے ہونے دیا دوستو نبی پاک نے سات سب سے بڑے گناہوں میں جادو کو بھی شامل کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں آپ نے فرمایا سیون ڈیڈلی سنس کے بارے میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے یعنی قرآن پاک اور احادیث سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ حرام ہے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جادو کیا کیسے جاتا ہے دوستو آسان الفاظ میں شیطان کو خوش کر کر لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں اب جنات میں اچھے برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں لیکن ان کو قبضے میں کر لیا جاتا ہے یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ کالا جادو ہر کوئی نہیں کر پاتا میری نظر میں نوے فیصد لوگ کالا جادو کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جو واقعی میں کالا جادو کرنا جانتے ہیں وہ لوگ شیطان کو خوش کیسے کرتے ہیں دوستو شیطان خود کو انسان سے افضل سمجھتا ہے جو کہ وہ ہے نہیں اور اسی لئے شیطان چاہتا ہے کہ انسان خود کو زلیل کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین کرے اور یہی کچھ کالا جادو کرنے والے لوگ کرتے ہیں جیسا کہ ایسے لوگ ٹوائلٹ جانے کے بجائے سب کچھ اپنے ہی پستر میں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پر سو جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا ان سب چیزوں سے شیطان نے خوشی ہونا ہے اور یہ لوگ یہی سب کام کرتے ہیں نعوذ باللہ جانوروں کی ہڈیاں اور گوشت اکٹھا کرنا اور ایسے کئی عجیب کام بھی کالا جادو کرنے کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کالا جادو غلازت سے بھرپور ہوتا ہے آپ نے ایسی ڈالز بھی دیکھی ہوں گی جن پر پنز لگائی جاتی ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کالا جادو کیا جا رہا ہے ایسی ڈالز کو ووڈو ڈالز کہتے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ ان ڈالز کو تکلیف دی جائے تو اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جس پر جادو ہو رہا ہو بہرحال یہ ایک الہدہ ٹاپک ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا کالا جادو دنیا کے ہر کونے میں کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی ہاں میں ہے کالا جادو کی دنیا بھر میں مختلف اقسام ہے ایفریکہ میں تو ایسی مارکٹس بنی ہوئی ہیں جہاں جانوروں کی ہڈیاں ملتی ہیں لوگ ان کو خریدتے ہیں اور کالا جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک مثال فلیپینز کی ہے جہاں ایک جزیرہ ہے اس کا نام آئیلنڈ آف سکویجور ہے اس کو کالے جادو کا گڑ کہا جاتا ہے اس جگہ جادو کو کلام کہتے ہیں ایفریکہ میں اس کو ووڈو میجک کہتے ہیں اب تو ایفریکن ملک ہیٹی میں لوگوں نے ووڈو کو اپنا مذہب بنا لیا ہے جس کو ہیٹی کے اسی لاکھ لوگ فالو کر رہے ہیں یورپ میں بھی آج بھی کالا جادو کیا جاتا ہے خاص طور پر یورپین ملک رومینیا میں جہاں کی جادو گرنیاں بہت مشہور ہیں انڈیا کی بات کریں تو یہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام میونگ ہے اسے کالا جادو کا گڑ کہا جاتا ہے یہاں چپے چپے پر ایسے لوگ بیٹھے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو شیطان کو پوچھتے ہیں تاکہ اپنا کام نکلوا سکے یعنی کالا جادو صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے امریکہ اور یورپ میں تو اس کی ایک بھیانک تاریخ ہے جب ہزاروں عورتوں کو کالا جادو کرنے کے جنم میں جلا کر مار دیا گیا تھا لیکن ان میں زیادہ تر عورتیں جادو کرتی ہی نہیں تھی امریکہ میں سیلم وش ٹرائل بہت مشہور ہے جب سکسٹین نائنٹی ٹو سے سکسٹین نائنٹی تھری تک چودہ عورتوں اور پانچ آدمیوں کو جادو کرنے کے جرم میں ایک ٹاؤن سیلم میں پھانسی دے دی گئی تھی لیکن یورپ میں جو ہوا وہ تو ناقابل یقین ہے یونیورسٹی آف شکاگو کے مطابق یورپ میں چودنی صدی سے سولہ سو پچاس تک دو لاکھ سے پانچ لاکھ لوگوں کو جادو کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی تھی جن میں سے زیادہ تر عورتیں تھیں دوستو آخری سوال یہاں یہ ہے کہ کالے جادو سے بچا کیسے جائے پہلی بات تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ کسی پر واقعی میں کالا جادو ہوا ہو ہم اکثر صرف اور صرف وہم میں آ کر اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے ملک میں لوٹنے والوں کی کمی نہیں ہے جالی آمل ایسے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان سے پیسے بڑھوڑتے ہیں ہم نے ایسے ہزاروں کیسز دیکھے ہوئے ہیں اسی لئے اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے لیکن اگر کسی پر واقعی میں کالا جادو ہوا ہے تو کسی نیک انسان کے پاس جائیں جو آپ سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ نہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرتے رہیں صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ہر کامیابی میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو یا آپ کی فیملی میں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بتا سکتے ہیں یا پھر نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے مجھے انسٹرگرام پر بھی